دنی سلامت داتار سرکار نو مولانا شاہ کریم اور حسینی نا پویتر اور مبارک نام پر سنوات پر اللہ مجھے دنر جارے درم نے سمجھوانی کوسیز کریئے چیئے درم نے اندر رہلا مگرز میں جانوانی کوسیز کریئے چیئے جب امام سلطان محمد صاحب ایک وقت فرماویو کہ تمہ مگرز میں مکی دیو چو انہیں چھلٹا کھاؤ چو چلے کے جب مذہب نے اندر سچائی چھے انہیں تمہیں پکڑی نہ سی سکتا اوپر نہ چھلٹا انہیں پکڑی لیو چو جارے اپنے ودارے مذہب نے سمجھوانی کوسیز کریئے چھے تو گھنی باگوت ہماری سامے آوے چھے ہوتا میں ہمارا بودھ گروہ نہ ایک گناہ نہیں کریا پو گلو بیٹے گیر جگلے ہو راکھے تو نفی بولتا ہو ہمارا تیید محمد صاحب ایک گناہ لکھیو جنہوں گلان کے جناہوں گر ہم نے ایمان چھے ہمارا ویتواس چھے ہماری خاتری چھے کہ جی بھی ہمارا بودھ گروہ لکھے ہمارا بلکل ہمارا کھانا ہمارا بولا ایوہا ایوہا لاغ لڑاوے ساہب بھی تو نورے من بھاوے لکھے چھے سید محمد صاحب کہ یا مولا یا دھن تمہارا من لے بہو گمت من لے بہو آلو لاجت ایتلا ہمارا تیاری اندر ایک خوبی چھے تیاری اندر ایک مہانتہ چھے کہ تیاری پانچے جی پر کائیں مانگو آم آوے تیتوں آپس جی جی مانگو تیتوں ہی دےوے ہمارا پیلے کوئی لیمٹ نہ پی راتی کہ کٹلوں مانگو کیا سودی مانگو ہنے کیا سودی مانگ سو تو یہ آپ سے مطلب کہ آپ نے کھلا مکی دی دا کہ تمہیں جے کئی پر تمہارا دیل ماں ہوئی تے مانگو تو یہ ایمام تم نے آپ سے پرنٹو دیندارو جارے ہمیں جماعت نے کہی چھی کہ ہمارا پیروہ ہم لکھی گیا چھی کہ جے جے مانگو تے تو ہی دےوے تو گھرہ لوگو آہی نے کہ چھے کہ مسنر یہ دنہ میں کڑی کھوٹی چھے لیکن تو کھا تو کھا میں مانگی چھے ہم نے ملتو نتی کئے ہمیں مانگی چھے ہم نے نتی ملتو کیے جارے بجی با جو گینانما لکھوں چے کہ جے جے مانگو تے تو ہی دےوے ہمیں جارے بھی مانگی چھے تھیاری ہم نے نتی آپتو گھرہی وقت ہمیں مانگی چھے کھرہے ہم نے نتی ملتو جارے میں مشنری ساتھون س hypocے گنان ساتھون کہ آپ نے جے حلو بھو کریے چھے یے ساتھون مانے کہ مولا نتی آپتو گھڑی وقت ہمیں مانگئے چاہی ہماری نیو ٹکاوں میں تو پوری نتی تھتی تو تک ہی ہم کیوں کھوٹ اچھے لے کہ جے جے مانگو تے تو ہی دے وے ہمیں بھی تھیوں مومنوں کے قداش سید محمد صانعہ لکھوہ ماں کئی کچاس رہ گئی ہوئی ہمیں سارا پانچ سو تھی چھت سو مرہ سگا ہو جارے سید محمد صانعہ لکھوہ بیکھا کہ بھنی سکے چاہے کہ کوئی یہ وہ خیال ہے نا دیماغ ماں ہوئی کہیں کہ ہمیں بھول تھے گئی ہوئی اور دن در ہمیں لگ بھگ دے ورات اگا سوا بے ورات کیا اینیہ ماں حاضر امام ساکریم انسائی نیے سنور جبیلی عرصے پدھرامنی کری انہیں سول میں جانیواری اوبری تو تراسینا مومنینا واللہ بھائی اسٹیڈیم ماں دربار راکوا ماں ہوئی تو یہ ماں لگ بھگ اسی حجار اسماعیلوے حاجریا پی تھی انہیں امام نی حضر ماں آج گناننی کریو بھولوان بھائی یہ 22-23 ورات نی بھائی امام نی حضر ماں گناننی چار کڑی بھولی تھی یہ ماں صاحب جی تو مورے من بھائے چارے چارے جھگمہ میں فری فری جو یوں یہ جے مانگو تے تو ہی دے وے انہیں جس کارے صاحب ایتا ہوئے تو دکھیاں کیوں کر کہاں آ چار کڑی امام نی سامی جارے بھائی بھولی تو مولا پتا نو ماتھو علاوے چھے ہستا جائی چھے ہنے ماتھو مبارک آم ہلا ہوتا جائی چھے مطلب کہ جے لکھاؤنو چھے ساتھو چھے سارا پانچ سو کے چھت سو ورات اگاؤ جے لکھاؤنو چھے ساتھو چھے بہتو امام قیدیے نے کہ ہمارا سید محمد سائے بھول کری چھے کوئی مانگوانی لیمیت نتیب اتا ہوئی جے مانگے چھے جماعت سے نتیب آفتو کوئی امام ماتھو علاوے چھے مطلب جے برابر لکھاؤنو چھے کہ جماعت جے مانگے چھے وہاں پوچھو جماعت جے مانگے چھے وہاں پوچھو چھے ہمارا نمو انتائی چھے کہ مانگے چھے نتیب آفتو چھے ہمارا رجوع کو نہیں پاسے کریا بات ایک طرف سی پیرنو گیران چھے بجی طرف ہمارا پریکٹیکل انمو چھے کہ ہمیں مانگے چھے گھئی وقت مانگے چھے کہ ہوتا ہم نے اتلی بات کو جماعت میں مکی صاحب جے دعاو آپے چھے یہ مانگے چھے ہم نے امک دعاو نتیب آتی مکی صاحب کہ تمہارا دندہ روجگانہ برکت تمہاری نیک مرکتوری تمہاری کائیں تندورستی تمہارو ہم یہ دیکھ بار دعاو دیئے یہ مانگے چھے لگتو کہ نیوٹا کا دعاو قبول تھتی ہوئی کہ ہمیں مطلب سوچے کہ ہمیں پوچھے مانگی یہ تو الگ بات چھے پر آئی سی بھی جے دعاو ملے چھے نہیں یہ بھی کیارے کیارے کبول نتیت تھی انہیں پیر ہم نے یم سمجھاوے کہ جے جے مانگو تے تو ہی دے وے ہم سام آٹے ہاتے اپنے فرقیم کھوری الگ چھے پریکٹیکل الگ چھے انہیں رجو کو نہیں پانسے کریں پیر صدر دیم بہت سمجھدار ہتا ستہ داری پیر ہتا ہموں لے ناؤ پر ویسوا سنے ایمام دی صدر دی نے جے بھی لکشوں نے گوہ ویچار کھڑی نے لکشوں پچھے آپ نے گناہ نی کڑی اپر آو توں دی صدر دی نے بھی خاتری ہتی کیا ایمام میں سکتی چھے کہ تمہیں یہ نہیں پانسے جے بھی مانگو تے آپے پر دینڈانے دی صدر دی نے اکلا بہتا سمجھدار ہتا کہ یہ نے پورو کھلی رتے لکھی ناکشوں کہ ایمام جے مانگو تے آپے چھے لاغ بھی لگاوے چھے مانگوہ ماتے نو سمجھ لکھی کرائے لہو چھے یہ بھی رتے گورنمنٹ آفیس نا ٹائم لکھی کرائے لہو چھے کوئی پریسیڈنٹ کے کوئی کلیکٹر کے کوئی مطاہ مینسٹر نے ملوہ جاؤں ہو تے نا پاسے تھی ٹائم پہلے تھی لوگوں پر یا فائنٹمنٹ یہ بھی رتے مانگوہ ماتے بھی ایک ٹائم چھے مانگوہ ماتے بھی پیر صدر دی نے تمہیں جارے ہو جارے مانگے راکھو تو آپیس بند تھے گے جو تمہاری دعا قبول نہ تھے یہ مانگوہ ماتے نو بھی ایک ٹائم چھے ہلنے یہ ٹائم ہے جو تمہیں مانگو تو تمہیں ملتے تو پھر صدر دی نے گناہ لکشو تو بہت دور نہ ویچار کریا تا کہ قیام مقت صدی ایک گناہ نوانٹ آئی تو تیاں صدی بھی اما بھول نہ جناوی جو اٹلا ماتے پیرے سو کریوں پہلے تو ایکسپیرینس کریوں کہ امام کیا ٹائمیں مانگوہ تھی آپے چھے انو بھول کریا ایتیاب کا پاس یوں پتہ نی پہلا نو دنیا پہلا تا ایتیار تھی لہنے پتہ نا زمانہ سدھی نو کہ کیوا سنجوگوں ماں اینے کیوا سمجھے مانگوہ تھی یہ امام آپے چھے یہ آپ نے جھانی لہن تے پچھے آپ نے جماعتنے جاہر کرتوں پہلے پچھے انو بھول کریوں پچھے گناہ لکھیا پہلے پچھے آپ نے بھول کرتوں پیر صدر دین نے کھاتری تھے کہ مانگوہ مانگوہ تھی نو ٹائم جے چھے یہ نورانی ٹائم چھے پتہ مانے ایک داکھلوں پیرے پتہ نا گینان ماں پیو ایک دو دو داکھلوں پیرنے امپریس کری جیو متاثر کری جیو کہ پیرے یہ داکھلہ نے پتہ نا بے گینان ماں لکھیو بے نوکہ اور پتہ دین نا گینان بے نوکہ نوکہ گینان پیر صدر دینے لکھیا ہنے بے گینان ماں ایج داکھلوں تاکیو ہنے ویگتوار تاکیو ایم بتاواں ماتے کہ کھیارے مانگوہ تھی ملے چھے ہنے پچھے پیر صدر دینے آپ نے کھاتری آپی یہ آپ نے کانٹی میوٹلی جوتھا ہوں سو یہ گینان آپ نے بولیے چھے جماعت خانا ہوں آپ نے کھبر چھے پیر صدر دینے تارا ماتینو داکھلو آتی ہو ایک گریب ماؤتر نی دکری پنیماندہ راتی آپ نے جلدی ماں پتہو سکارن کے ناؤ پر تو ایک نوٹو گینان ایک نانو گینان لکھا ہیل چھے آپ نے سکار ماں پتہویے تو گریب ماؤتر نی آ دکری ہنے نا لگن کیا راجہ حریس چندرہ ساکھے گولنا ایسا بے پاری دیکھاؤڑی ہے تیہ ایسا بے ہنے راجہ حریس چندرہ پوٹے کافر آتو ست پانچی نہیں آتو ست درم دنیا پیدا سای چیارتی چالتو آلے چھے انجم امام سلطان محمد صاحب فرما دیو کہ دنیا اوپر ہمیشہ 333 مومن وہ واج جوئیے تیہ اگر دنیا چالی سکتی نہ تھی تو یہ وقت تیہ بھی 333 مومن نتا ایمان تھی یہ تارا رانی بھی آتی اینا ماؤتر نا گام مہا جماعت خانو تھتو تو تارا رانی نا گپتری تے دھرم پڑا تو تو ایمان دار لوکو آو ساتا پر کیا رہے تو یہ رات ما پھر آپ نے تو کھا لیا نا دنیا نا درانس لے سا بچ کریے چھے ہنو تم نے بیچار کریو جیدو آو سے مکا آنو سرنی کہتو جائیت تارا رانی نا اینا ماؤتے تعلیم آکے لی کیا دھرم بھوکو ہو نہیں ہنے گمی سیاست نا جاگ گمی سی بھی حالت ہوئی سوارنو جماعت خانو چکو نہیں کارن کہ سوارنو ٹائم اے ہو چھے کہ ایک مانس دھرمی مہدت ماں پوتانی نیندر قربان کری جماعت خانے آوے ایت لیکن بھیرو تھائی بیت ماں دعا بندگی کرے تس بھی کارڈین نی نیاز چیے ایت لیکن انے رائٹ خی جائی چھے کہ جے مانگے انے ملے آوی جاکنی انے تعلیم آتی جنہ ماداپ جماعتی کام کا چلاؤتا تھا تارا رانی نا لگن جا کافر ساتھے راجہ حریش چند کو درمہ نہیں مانتو تو پر رانی نے تعلیم آتی کہ جماعت خانو مکمو نہیں گم میں سوار سنجوگو ماں کھانے آوچ ایت لیا نو راجہ حریش چند رینا باپ نو گام لگ بگ پچاس مل دور ہمیں جماعت خانے جوائی کے ہم ہماری پاس یہ گران لوگ کو یہ ہمجے کہ مرسنر یہ ہمارو گھر بہت دور ہمیں کھانے کے ماں بھی ہے ہمیں پچاس پنچاوان ملنو ڈسٹین پر تعلیم ہتی کہ سوار نو جماعت خانو نو مکای تارا رانی رات نا راجہ سوئے نے تو نا پگ ببا ہوتی پھر صدر دیم پوتا ماں گنام ملکیا چھے ایک گنام لکھیوں سیجر یہ ستارے راجہ نیدرہ داری تارا رانی ہورا ہوئے رائی نا پائی جی رائی نا پگ ببا ہوتی تھی راجہ سیجر اوپر گھرس گھرساٹ اونگی گیو چھے اٹھلے پتے ڈریس چینج کرتی راجہ نا آسکابل اٹھلے گے تبیلہ ماں تھی گھڑو لیتی وہ تیج بھاگو آوارو ہنسلو گھڑو آتو پی صدر دی لکے چھے انہیں گھڑو جماعت خانا تار دولا بھی مکتی مولانو نام لہینے کیا مولان آوہ بھیانک رستہ اوپر تھی ہو جہی رہی چھو تمہنے صحیح سلامت پہنچاری دے جے میاں گھڑپاٹ نکرتو تو میاں بندگی تھتی تھی سکریتنا جھوڑا آپات آتا تیس دو دن کے چھے کہ یہ وقت تھی سکریت تاری کے اپنے جی آپیے چی سیرو یا نہیں ہے تو گھوڑا نو مان سکریتنا جھوڑا تاری کے اپاتو تو اجاز دان اٹھلے بکرانو مان اسو دان اٹھلے گھوڑا نو دان نوکہ نوکہ زمانہ ماں نوکھے نوکی ریتے سکریت کروام آوٹی تھی آ زمانہ ماں گھوڑا نو مان جھوڑا تاری کے اپاتو تو اویے ایک وقت تھیوں بلی ہو کہ راجہ پچھر تھی اوٹھیوں نے رانی نو تھی کیا نگی ہو ہاں رانی گئی چیا راجہ اکا مہل مات اپاس کراوی پتو نو لگی ہو راجہ نے ستھیوں کہ رانی کیا جائی چھے بجھے دیو سے انہیں نیندر نو بانو کلی ہو خوٹی ریتے ستو ہے انہیں جو بھی رانی نکری اینی پچوارے راجہ پتے گی رو جوہاں ماتے کیا جائی چھے کیا ہنے پچی اکی کتی دندہ رو راجہ بھی گھوڑاو پر انہیں پچھوارے بہت پچھوارے نو پچھو کرتو جائی ہنے اویے ریسے ایک ندی بھی اوڑنگوانی اتی پر تدہ دن کے چھے رانی این خدا نو ناملی دونے ندی ماں گھوڑا نے دوڑا بھیو این کرتا کرتا ہے پتا نا ماؤتر نا گھر پاسے جا جماعت بھیری ستی تھی تھیا پہنچی گئی راجہ نے تھیوں گیا ماؤترے آوی چھے سٹیٹ چھے ہنے جو سوکے سوکرے چھے راجہ چھوپائی نے جویریو چھے آئیں جماعتیں بندگی کری پچھو پروڑیا نو تائم چھے تو گھٹ پاٹو تائرو دوہ پڑی جریہ زاری کری ہنے پچھو جماعت نے نیاج رسوانو کے وام آویو جماعتیں امیرات پی دو جورو آکوانو تو کیوں جورو کرو گھوڑا نو دان تو گھوڑو تو تارا رانے کے مارو گھوڑو چھے انے کھاپی ناکو روجنو نیابا تو راجہ جویریو چھے بارتی یہ گھوڑا نے کھاپی ناکو ماؤیو یہ گھوڑا اوپر رانی آوی تھی ہنے نا ماس نا تکڑا کروا ماؤیا ہنے انے جماعت میں جوڑا تری کئے یہ گوست نا تکڑا اپوا ماؤیا دنگو ہمارا ہنے انڈیا نے اندر ستانو تھائی چھے بیتو الخیال نو ہنے بھی تھائی چھے میں سمبریو ورس ماں چار ستانو تھائی چھے ہماری پاسے بیتو الخیال نا سنیا گھوڑی نی لانی آپوا ماؤیا چھے ستانو ماؤیا چھے گھنی پھر گھوڑی ماں کھوپرو ملاوان ہوئی چھے انے جارے چھلو ستانو ہوئی چھے تھیارے گھوڑی نا جھرا ساتھے مٹھانو جھرو لادوا کی اردیو آپوا ماؤیا چھے انے گھنی وقت تے اومیدوار طرف چھے چھلو ستانو ماؤیا چھے ایٹلے کے نیاز پیو آئی جا پچی جماعت نے چاہ نے پوری نی لانی کروا ماؤیا چھے آوی بابتو بھرے چھے تارا رانی بھی جیدیو سے راجائے پیچھو کریو ستانو چھلو دیواتا چھے گھوڑی نو جھروو پانو لادوا نو جھروو پانو مٹھان تریچے آنے پچی سوارے پوری نو جھروو پانو لی لی سوارے آنے نیاز پیدہ پچی سکریت نو جھرو ایٹلے کے مان سپاہنو گھوڑا ہوں آب بادو تارا رانی جماعت راکشیو جھروو تو برکتی چھے راجائے بادو جھو جھو چھے کہ گھوڑو کھاپی ناچیو سوارے وات بادی سوارے بادو ایساپ لے تی جماعت نیاز پیلی دو دعا گھٹسپاڈ کائم کرن جی کائم کروانی دعا دیوائی گئی جماعت باغ نکری رہی چھے رانی گھرے کیم جسے تمہارو گھوڑو آکو روچ تھٹو ہوتو پر آج یہ جے سہریو چھے نیویگت بتاؤو چھے تمہارو گھوڑو تو کہ گھوڑو ہمراوی جسے کہ مالک مکل سے کی ہے مالک مکل سے کیوی ریپے پہنے کی ہے تو کہ سوارے جماعت خانے آویا سچھی دعا بندگی نیاز پیدا سچھی جے مانگیے تے ملے چھے بدا گھوڑا نہ ہاتھ کا بھیگا کریا انہے کے مانگو دعا کہ یا خدا یا جماعت کے بیچھے چھے کہ آ گھوڑو سجی ون پھائیں اکلوچ ودارے نہیں ہاتھ کا جماعت کریا ماس کو نہیں پانسے چھے تو کہ جماعت پانسے جورا طریقے فتا نہیں پانسے راچیو جوا ماس نہ تھی کھالی ہڈیو چھے انہے گھوڑو ہنہنات کرتا ہوں بہتے راجہ تو اچھرچ پامی جیو کے آس جھاڑو گھرو چھے چھے سو چھے پر خاتری سو کیوں آئی وہ تو رانی نے ایک موجری جی نے باہر اتھاری سے جماعت نہیں یہ راجہ لہی نے وہیو جو سابیتی ماں تے کیوں آویو تو نہیں سابیتی ہے چھے کیا تاری موجری بتاؤ تاری بی جی موجری کیا چھے رانی پتا نہیں جوڑا پیروہ ماں تے باہر آوی پر ایک موجری میں ملے پی صدر دنے دیتیل کریوں لکھی چھے پچھے اتھار دنے بیچار کری کئی ملے جو نہیں رانی کیے ہاں کیندرس کی ملتی کیے جاوہ جی سنگو تیری کیے جماعت خانی آئیو چھے جی مانگی ہے تے ملے جی جی مانگو تیر تہو ہی دے رانی موجری مانگی لیا آپی دیسے کی گئی ترتے ترت مٹی نے ایک موجری بناوی دعا مانگی کہ خدا یا نے موجری جوی موجری کری دے کے کوئی نے سک نہ پڑے پہلی موجری جوی جا موجری تے گئی رانی نو گھڑو بھی دیو تو تھے سوار تھے آوی یہ تو پتہ نا محلما راجہ انہی پہلا پہنچی جو انہی ایک ٹیم کرتو کرتو سوئی گیا کہ انہی خبر پر ایک راجہ ستو چھے رانی آوی گھر ہے تو راجہ آنا تو مرڈی نے اگو تھیوں انہی کہے چھے رانی آج یا راتنا منہ سپنو آگیو جانو آماں تے کیا سو بولے چھے یہ جی امبر تے آیو مورے ساہ جی جو آگ گینان تمہاری پاسے میں سامبریوں کہ جارے نوی نیمڑوں کو کھائی چھے کیا رے بولو آماں آوے چھے آج گینان اینی کری چھے یہ جی حریس چندرہ پوچھے تارا رانی لوچنا اے ملنا رانی منہ سپنو تر لادو ہو جی رے کہ رانی منہ سپنو آگیو چھے سپنو آماں آمیں اے م جانیو تارا رانی پیاریے پدھائی رہ ہو جی رے سنیو بھائی جی جی اے ملنا کہ سپنو آماں رانی آمیں اے م جویوں کہ تُو تارا ماؤت رے گئی تھی کیا رے پی صدر دن کے جے کہ رانیے جواب دی دو کہ جی بھل بھلے لہ حریس چندرہ راجہ پادشا اے ملنا مارے نا کوئی پیار تنو تھام ہو جی رے کہ راجہ مارا ماباپ لوگ کائیں کیا تو راجہ نے کیا ہی گریب مانتو جوپڑی مارے وارا مارے جینیو کرو سن مارے نا کوئی پیار تنو تھام راجہ نے چوٹلو بدو کھوٹو ایک تو گئی جوی نی آوییو پاچی مارا ساں میں کھوٹو بولے چے راجہ کافر نتو تلوار کاری مران ماں تھی ہنے نکھی کریو کہ رانی نا بے کٹکا ایک کٹ گھا ہنے بے تکڑا بی جیوات نئی تلوار کاری نے اوبریو آکھو بدن درو جیریو چے تھی آجیا رانی نے نئی مکنکی ہو ایک تو ماؤتر نا گھرے گئی مانے پوچھی آو اگر گئی انہیں پاچو کھوٹو بولے چے پا راجہ تابیت کری آو اگر ماروانو تو مانتو رانی تو ماؤتر نتے گئی تو کہ نا اولو تھانو لیاو اولو تھانو لیاو راجہ کیوں تھانو تو کہ جی تھانو میں لادوو چے جے تھانو میں گھگری نو جورو چے جے تھانو میں ماؤت نو جورو چے جے تھانو میں پوری نو جورو چے لاؤ یہ تھانو بتاؤ انہیں کہ آب دی چیجو آوی کیا سی آوی کیا سی بتاؤ منہ راجہ نے تیوکہ تھانو آوے اٹھلے پوچھو انہیں پچھی یہ جواب دی اٹھلے انہیں بے کتکات کری ناکھو رانی پیر لکے چے گینا نوا اے جی کھرنگ کاری نے راجہ اوبر تھیا اے ملنہ کھرنگت لے تلوار تلوار کا دینے راجہ اوبر تھے رانی رانی منہ نے تھا لے دیکھا لے ہو جی رہے سنیو بھائی جی جی اے ملنہ کے رانی منہ تھالو بتاؤ جورو نو لاؤ ماری سامی بتاؤ کی جو کیا تھی آوی رانی سمجھی کے کیا راجہ جوئی گیا چھے سپنو نسی آوی راجہ اے جوئی دیدو چھے انہیں ہماری موت ماری سامی چھے سو کرو راجہ نے بجی خبر پڑی گئی چھے خیت میں پاچھا ہاتھ اوچھا کہی رہا رے رانی ایک تیرے جماعت کھانے جنے کٹلو بانگی ستوں گھنو جیوٹوں کہی رہا موجھری نوی بناوی ہمیں پاچھی ہمیں پاچھا ہاتھ اوچھا کرس ہاتھ اوچھا کریا کیا مالی سوچھے تیر صدر دیم گنام ماں لکھے چھے اے جی رانی دینے اپنا سا جینے اے مللا سوامی راجہ لجہ راکھا ہار ہو جی رہے یا مولا اتاری پاسے بینٹی کرو چونکہ تمہاری لاج راکھ ہاں راجہ منہ ماری ناکھ سے ایمان نتھی ہنے لاج راکھ ہوئی ہے تارا ہاتھ اوچھے پاچھو بانگیو تھالو تو لیاووچ پڑے تھالاو پر کپڑو ڈھاکے لو تھالو لہینے دروچتا ہاتھ راجہ پاسے ہو بھی رہی تلوار راجہ نہ ہاتھ مچھے چارہ اوپر گسو راجہ اے کپڑو اٹھاوی نے پھیچیو سو رانی بتا ہوا چی جو کیا چی آوی لادو گوگری پوری ہاں ماس کیا چی آوی جو بول رانی یاکو بان چھے دلما ایک کجوا چھے سوامی راجہ لجہ راکھنا ہن کھانے گئی تھی بیجے کیا نتھی گئی نے تمہاری لاج راکھ جے جے مانگو تے منہ آپ نورانی وقتیوں دیتی انہ کی کتھی دندارو لکھے چے پی صدر دین کہ راجہ نی نظرے تھالا اوپر پڑی نے جو پوچھوا جتو تو کیا کیا چی آوی ہوں لکھے چے پی صدر دین لڈو بیجے را نپنا نارنگیوں یہ مللا لادوہ ماں تھی نارنگی بنی گئی پوریوں تے ناغر ویلنا پان پوری ہتھی ناغر ویل جارنا پان را بنی گئی گوگریوں ماں تھی موٹی را نپنا چانانی گوگری موٹی نا دانا بنی گئی ماں تے نپنا ویرہ دھراتش ہو جی رہے کہ گوشما تھی کسمی دھراتش بنی گئی ڈرائی پروٹ ماں چینج کھئی ہو آ چارے چار چیزو بدلائی گئی راجہ کہتا ہے لادوہ تو لادوہ تو جنہی گیا نارنگی ہے اتھا ہے تھی آپ پوری تو کہیں ناغر ویلنا پان را بنی گئی آ گوگری کیا چی آوی ہی تنیا تو موٹی ہتا آ ماں کیا چی آوی ہی گھوڑا دو جا کسمی ستھی خلرانی پر ویلتیز کہ رہے چھے کہ سامی راجہ راجہ را خلرار تھالو آنکھو چینج جی مانگے تے ملے جی مانگے تے ملے راجہ نے چون کیا اٹلی بطی چیز جادو مانکی ہوتی ایک مرے لہ جانور نے جیو تو کرو نوی موجری بناوی لے بھی انہے پاچھو آ خالانی چارے چار آئٹم نے چینج کری دے بھی نائیں آماں کائیں سکتی چھے ایک دم راجہ نو دیماغ فریو لکھے چھے پیر صدر دین اے جی کھرگ ملی نے راجہ بیسی گیا اے والا کی تلوار مکی نے بیسی کیا رانی منہ پنتے دیکھاروں ہو جیرے کیے آ دھرم منہ دیکھار کیے مارے بھی تارا دھرم دا کلتا ہوں چھے انہے مارے بھی آ چیزوں میڑو بھی چھے منہ دھرم با ہوں چھے ستن دھرم منہ دیکھار کیے کیارے رانی نے آکھو کھلی کہ ہمیں آکھا ہوا رو چھے کہ راجہ دھرم آسان نہ تھی ہو یہ دھرم بہت مشکل چھے جو جمعن ہم آپ پرے ہو تو ایرانی انکیت کی تو کھو جانے سفتہ ملک جو راجہ پھنے نو ملے آنا ماتے مہان قربانیوں دیوی پڑے راجہ تھی جے دیو پڑے دیوان تیار چھوں مانگ ماری پانسے دائیس پڑ ملے ہم مذہب جو چھے دھرم مارے لے ہو چھے راجہ دھرم لےوا ماتے راجہ دھرم بہت سفتہ چھے دھرم بہت سفتہ کی تھی جے دھرم داخل کرتو ہوا راجے دھرم بہت سفتہ چھے دھرم بہت سفتہ جو آپ مذہب ملتو ہوئے تمہارو کلے جو آپی رائے راجات نے ایم کیے کہ تارا جسم نو گوت کاپی کاپی نیاب تو تو آپیس تو کیا آپیس اب ادو آپ کو تیار ہو تو دھرم ماؤ جے دھرم ایک لو کمتی چھکی آسان انہیں سستو نتی کی سستو تو پھر صدر دن نی بندگی نا پر تاپے تھائیں یہ زمانہ ماں کیا تھا پھر صدر دن دھرم ایک لو سستو نتی کی جنان مالکی بیٹن کری سامبر تو دھرم کیا چھے راجہ نے اے جی بھل بھل اللہ حریس چندرہ راجہ پاپ سا ایم اللہ ہی پنت کھنڈا کے ری دھار ہو جی رہے ہمارو دھرم تلوار نی دھار گیا ہو چھے تارے آوچھے دھرم پہلا تے دیجے کایا کار جا ایم اللہ کہ پہلا تارا کایا نو جسم نو کلے جو کار جو اٹھلے کلے جو پہلا تے دیجے کایا کار جا پچھی دیجے پینڈی کے رو ماس پینڈی اٹھلے جسم اینا گوست دے تارے کاری ناپن پڑھتے اجو دیا نگری کے رو راج پاٹ تارا رانی نا سنگار ہو جی رے پچھی اے کے چھے گھوڑو تے دیجے تیجی ہنسلو کور تے دیجے روہی داک گھوڑو آپ پڑھتے تارا رانی نا سنگار آپ پڑھتے اجو دیا نو راج آپ پڑھتے تیار چھو پچھی کے چھے جی سب کچھ دینو حریس چندرہ راجہ پادسا اے مللہ سب کچھ دینو بدھوی دیو پڑھتے بنو چھے آپ دھرم میں آؤو چھے تو کہ آؤو چھے راجہ ہے بدھوی مکی دیدو بدھوی مکی دیدو بدھوی مکی دیدو دھرم میں داکھل کر تو کہ حجی وار چھے راجہ حجی تاری پانسی چھے ماری پانسی سنو چھے کائی نتیج چھے چھے تارا جسم نی قیمت امیرکہ بجار ما ہنے جی قیمت آوے قیمت بھی آپی دے تیارے سنے ستن ماہ داکھل کرو ہنے یہ زمانہ میں ریواج زمانے راجہ حریس چندرہ بجار ماہ اوپوریو ویچاوا ماتے کہ ماری قیمت آپو یہ قیمت بھی آپو مانگو چھے کارن کے مارے ست دھرم جوئی چھے ہنے حقیقتی دینا رو یہ زمانہ میں گھاس نو پورو لینے جی اوپوری بجار ماہ لوکو سمجھے اوپوری بجار ماہ راجہ حریس چندرہ راجہ حریس چندرہ بجار ماہ اوپوریو تو چھے اوٹے لیگوں کو نے ایک بھنجی آئے ایک میٹر ایک خرید کریو ایک اس کے وین جارے ہنے کی دوں کہ راجہ چل ہمیں تمہارو نوکر چھو مارا گھر پانی بھروا آو منجور چھے منجور چھے کلاو ماری قیمت آپید ہمارے ستن درمہ جاؤں چھے پیرے لکھیو تیاں سو دی کسونی دیدھی راجہ حریس چندرہ کو جاکو نیچ گھرے میر بھرائی آجی پیر صدر دی نکیجے نیچ گھرے پانی بھروا لگائی رو ویچانو نی آئی انہیں پچھیے ست درم آویو آوی نے پچھی جماعت خنان عبادت نے دعای نے تزدی سرو کری پیرنا درجے پہنچیو انہیں مری گیو پھنے کرو سوارگمہ گیوم نہیں سات کروڑ جیو نے تاریجیو انہیں جارے ہزاروں ورس پچھی پیر صدر دن دعا لکھوا بیٹھا ہماری گھت پاتنی ہریس چندرہ نو نام سات وقت دعا ما لکھیو سات وقت انہیں پیرے گوایا پی کہ یہ سات کروڑ نے تاروا وارو یہ جگنو پی رہتو یہ کارن تو کہ انہیں کتلی تکلیس تیا درم نے خرید کریو تو پیرے جارے آب آتو جوئی پیارے نے چھو کہ امام کیا رے آتے چھے تو کہ جیو مانس سوارے کھانے جتو ہوئی دعا بندگی کرتو ہوئی انہیں نیاچ پیتو ہوئی انہیں پچھیے جیو مانگے تینے ملے چھے کارن کے اتیاس ماہو دات لاؤو چھے اچھلے پیرے چیلنج کری انہیں گلان لکھوں یعنی بیکری کھوں سب نے پیرے پیرے انہوں بہو کری انہیں پچھیے لکھوں اپنے لکھے چھے اللہ پنے پیر سکھا مانا پہ چھے جاگو رے بھائی جاگو پیر صدر دین سرما رے چھے جاگو رے بھائی جاگو جاگی نندرام درجو پیار کہ تمہیں جاگیا پچھی نندر کی پیار نہیں کرتا اوٹھی نے کھانے آو جو پچھی بیگی کاریما کیا چھے جاگو رے بھائی جاگو جاگی صاحب موک مانگو تو صحیح تمہیں پامو کہ تمہیں جاگی نے کھانے آو تو آیا پچھی کریہ آو کرتا انہیں پچھی صاحب موک مانگو ایمام نی حضور مانگو صاحب نی سامے مانگو تو پیر کے چھے اوٹھاتری آپ پوچھوں صحیح تمہیں پامو چوکت تمہیں میڑو تو سمجھا گنا نو پاک جاگو رے بھائی جاگو جاگی صاحب موک مانگو تو صحیح تمہیں پامو آو کھانے جاگو نندر کی پیار نہیں کرتا پچھی جن تارارانی مانگتی تھی گھوڑا نی جیو تو کرتی تھی موجری بناوتی تھی ان تمہیں صاحب نی سامے مانگو تو پیر صدہ دیم کیا چھے ہماری خاتری چھے تمہیں کہ صحیح تمہیں پامو چوکت تمہیں ملتے پامو اٹھلے میڑو سو صحیح اٹھلے چوکت چوکت تمہیں ملتے ہجی ایک بجو گینان چھے ہماری پاسی آبابت نی خاتری مانتے پر وہ اپنے کوچھوں کہ پیر نی ایک خاتری ہوتی کہ صوارے کھانے آ ہوئی انہی جی بھی مانگے نی تیہنے ملے چھے ایک بھائی مانے سوال کیدو کہ مشpaper پیرے صوار نام آٹھے اثلو بگ LIVE کے میں پیو کہ صوارے جاگی نی آوے نیندر تھی پیار نکرے انہی جی مانگے تیہنے ملے سانجی آوی نے مانگے تو نم لے سانجی آوی نے مانگے تو نم لے انہی صوارے ج ملے مشوری تو یہ ماں پھرک سو چھے کیے سانجما نے سوار ماں کئی پھرک کھرو بیٹ دو ہاں سانجما نے سوار ماں پھرکی کہ سانجے سکروار چاندرات کے امام نو تالیت ہوئے تیارے نیاز نی کرتو ہوئے انہ سوارے تری سی دی کائم نیاز نی کرتو ہوئے یہ پھرک چھے میں کی دو انہیں بیجو پھرکی چھے کہ سوارے جماعت خانا ماں فقط اپنا چارتو پانتو اسمائن ہی نتھی آؤتا کروڑو آتماو آوے چھے کروڑو آتماو کہ جی اصل مکانے نتھی پہنچی پان جینے مکتی ملی گئی چھے ایمہ پیرو چھے پائیگمبرو چھے دیوتاو چھے مہان اولیہو چھے پائیگمبر زیادہو چھے یہ کروڑو آتماو کروڑو آتماو سوارے کھانے آوے چھے ساما چھے کہ انہیں کئی لاب تھائی انہیں کئی کئی پوس ملے انہیں کئی روحانی شکتی ماں ودارو تائی انہیں ہروے ہروے آ سکتی گین کرینے اصل مکہ نے پہنچی سکے ایٹلے ہی آئے آوے چھے انہیں کئی چھے کہ ہم نے چانس ملیو آ تھوڑے گوڑو سواب لےوانو انہوں کارن سو تو کہ کھوڑا لوگ کو کھانے آویا گھٹ پاک اتاریو انہیں مکو دیدو تو امی بھی آویا انہیں آ لاب میں رویو انہیں روحانیو ہمارا حتم دعا مانگے جی آویا ہوئے نے سوا رکھانے انہیں روحانیو دعا مانگے کہ مالی کارلو کو آویا گھٹ پاک اتاریو انہیں ہم نے بھی لاب دیدو چھے تو یہنی کل بسکیل آسان کر مکھی کاموریا تو مانگتا ہوئے پھولی روحانیو مانگے انہیں ہم نے جارے مانگی لے جارے روحانیو آمین 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 بولتی ہوئے ہمیں پویتر آتما ہو جارے آمین بولے نے تو یہ آمین سیدھو خدا ونطالعہ میں تکھت سو دی پہنچی جائے انہیں ہلمالا لینہ کے تکھت میں کارلنکہ آتما ہو پویتر ہوئے میں یہ آمین بولے تو یہ قبول کہی جائے انہیں آتما ہو آئے چھے انہیں ہم نے خبر کیم پڑی پیر صدر دن لگتا گیا تھا انہیں گنان مالکوں تو اچھو ایمپورٹنٹ دعا ماں لکھی گیا تھا یہ دعا چھت سو برس سو دی ہمیں پڑی یہ دعا ماں لکھی گیا تھا جہاں تھا یہ کلوز گرس تھاپنا تھیاں بیٹھا بار کرا سو سوریہ لامی چوڑی دعا چھے ودو نہیں بولو کہ جہاں گھٹا کی ستھاپنا تھائی چھے جماعت خانا ماں تھیاں کون کون آوے چھے گھروں لامبو چھے ایم آپرے تھوڑی کیو جو چھو نوانو کروڑ جک جہاں تھا یہ کلوز گرس تھاپنا تھیاں بیٹھا چھپن کروڑ میک مارا پچی کہتے بتریس کروڑ کی نر پچی کہتے تیم تریس کروڑ دیو تھا پچی کہتے جہاں تھای کلوز گرس تھاپنا تھیاں بیٹھا پانٹ کروڑی سوراجہ پہلاچ پچی کہتے سات کروڑی سوراجہ حریس چندر پچی کہتے جہاں تھای کلوز گرس تھاپنا تھیاں بیٹھا نو کروڑی سوراجہ جوجیشن پچی کہتے جہاں تھای کلوز گرس تھاپنا تھیاں بیٹھا بار کروڑ سپ گور پیر سدر دین جان تھا ایک الازگر ساتنا کیا بیٹھا انت کروڑی سونگور پیر ہرسن کب دیر دین عبدی مہان آتما ہو عبدی گھٹ پاٹنی ساتنا تھا یا آوی نے بیسے نورنا ٹیپاو ہوئی تمہیں جوئی نہ سکو پر جو بندگی تھی تمہیں پاورپل ہو نورنا دیدار کری سکتا ہو جوئی سکو کہ کٹلی آتما ہو جماعت کھانا آوی چھٹا کٹلی آتما ہو تمہیں جوئی سکو تمہارا آتما ہے دعا مانتی ہو کہ تمہیں کھانے آویا چھٹا تمہیں جیے مانگو یہ آتما ہو آمین کیے آمین کیے اتلا ماتے پیرے کی دوں کہ ایج ٹائم مانگوانو چھے ایج ٹائم مانگوانو کے جارے عبدو آتما ہو آمین بولتی ہو تمہاری دعا قبول تھا ایج وقت ہے تمہاری دعا قبول تھا پر تمہیں سوارے آوی تھوڑی گھنیواری بادت بندگی کری دعا پڑی تصوی کا ڈی نیاز کی آنے پچھی مانگو مانگو امام پاسے پیر کہے چھے ماری خاتری چھے کہ تم نے ملسے آنے چوکرس ملسے رکی کتی دندہ رو ایک بیجو گناہ رجو کرو آنے تمہیں مدارے خاتری تھائے کہ ملے چھے کہ نتی ملتو ایک تو رجوہ سی تیسا در دنہ گناہ نی آنے سید امام سانو جنان ہماری سانے چھے آنے آئے تو بہتو امپورٹن جنان سید امام سانے لگیو کہ پہلی کریما بھی پتا نو نام لکھیو چھلی کریما بھی پتا نو نام لکھیو جنرلیسوں تھائی چھے کہ جنان نی چھلی کریما لکنا نو نام ہوئی آنے گنان نی پہلی کریما بھی نام نی چھلی کریما بھی نام آپے پہلی کری تھی سروات کرسو یہ جی سید امام چاں جنان سنائیا سروات کون اتا سید امام چاں تو کہ حسن کبھی جن محط نہ دیکھنا یہ جی سید امام چاں جنان سنائیا تمہیں سنو مونیور بھائی پرگت تانے جو آوی ملو تو ساچی تماری کمائی تھوڑو کل سمجھ میں نکھی آو تو کہ مونیور بھائی تمہیں سامرہو پرگت تانے جو آو تو تماری کمائی ساچی پرگت تانو سو پرگت تانو تے کہیے پرگت تانو تے کہیے جارے گھت پاتنی ویڑا ہوئی پرگت تانو سوار سوانو تانو پر کیوں تانو تو کہ جارے گھت پاتنی ویڑا ہوئی تے پرگت تانو تے کہیے جارے گھت پاتنی ویڑا ہوئی تے تریس کروڑی دیو آوی ملے ایس دوار نو پاٹ گناہ مابی جیو تے تریس کروڑی دیو آوی ملے تیا صاحب آس پورے سوئی آنو مطلب کمی کی ہوئے یہ جی پرگتانو تھے کہیں جارہ گھت پاتنی ویڑا ہوئی تیہ 30 کروڑی دیو آوی ملے تیا صاحب آس پورے سوئی انو مطلب تو یہ دیوتار لوکو نیاو سے انو تیا صاحب اٹھلے امام آس اٹھلے امیت پورے اٹھلے پوری کرے سوہی اٹھلے جے کئی پر ہوئی تے پرگتانو تے کہیں جارہ گھت پاتنی ویڑا ہوئی تیک تریس کروڑی دیو آوی ملے تیاں صاحب آت پورے سوئی تمہاری در ایک امید امام پوری کرتے جے جے مانگو تے تو ہی دے یہ دیوانو پر تمہیں یہ ٹائمیں آؤ پچھی کے چھے جک میکنے کنر آوی ملے جنا نو پاٹ کے جک آو سے نوانو کروڑ چھپن کروڑ میگ مال آو سے باتریس کروڑ کنر آو سے جک میکنے کنر آوی ملے آؤ تے کلپونا کروڑ چاری کلپنی کروڑ آتما آو سے چاری کلپنی کروڑ آتما آو سے آوے تے کلپونا کروڑ تے ویڑا اے جو آو سے ہم نے چھے تے ویڑا اے جو آو سے تو تھا سو تے وو نی چھوڑ انا مطلب سو ممینو ایک تو چیدو کہ تمہیں جے مانگو تے مل سے بیجو سنچے چھے کہ تمہیں جو یہ ٹائمیں آو سے سوارنا ٹائمیں تو یہ دیوتانے روحانیوں نے پیر صدر دنے پیر حسن کبر دن جاوے چھے نے تمہیں جوریدار تھسو تمہیں برابرینہ تھسو تمہیں ایکوال رینک میں آو سے تے ویڑا جو آو سے تو تھا سو تے وو نی چھوڑ تے برابرینہ تمہیں تھسو تے نی جوریا تمہیں تھسو تمہارو رینکیں برابرینہ تھسے تمہیں پیر صدر دنے involves تمہیں حسن کبر دنے obstruct تمہیں دیوتان ہونا equal تمہیں مہان آتما ہوا موسیقی 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 ہجی تو آپ نے سورو بات کری چیز ہے تم نے بتاؤ سارا چھت سو ورہ سگاؤ جانے پیر صدر دن نے پیراکتن سوپی ہمیں ہمارا امام تری سما امام اطلاع سائے ایران تھی انڈیا ووکل یا تا یہ زمانہ ماں گاریوں ہوای جاز کہ وہاں کوئی بیجا واہنوں نہیں ہاتا تگے چالی نے ایک دیسما تھی بیجا دیسما جوا توتو پیر صدر دن چالی نے انڈیا آ لیلا ہم نے خبر چھے کہ پیر صدر دنی عمر ککلی ہاتی یہ وقت جاری ایران سے انڈیا آ لیا پینچو تیر ورہ سنی عمر لے پر بڑھا مانس سوو سو ورہ سنا ہمیں انڈیا ہم آ لیا پگے چالی نے ہو پگے چالی نے آ لیا ہمیں آج نفس چھے نے نفس جنے کہیں آ من یہ بہو لائلتی ہوئی چھے یہ منس نے پھر بھی ناکھے چھے ایک تو جنگل نا خراب رہتا ہو پاچو ہمسک پرانی انہوں در خطرنات جانور انہوں در ہمیں پاچو اوپر تھی رکھتا ہو سارا نہیں کانٹا انڈھارو ہمیں پاچی کھاوانی کوئی چیز ملے نہیں پانی پیوا ملے نہیں بھوک تروس کر دی گرمیاں بدل سام کروں من نے کم مناوائی تب نے خبر چھے پیر صدر دنی لکڑا نا روٹلا بناوی پیٹے باندیا تھا اگر من کا انتیت انہیں کہواتا ہے روٹلا ہماری پانسے چھے لاکڑا نا روٹلا سید محمد سا لکھے چھے پیٹے باندی میں پیر صدر دن جتا تھا نو مہینہ چالی نے ہنڈیا مہاویا پینچو تر ورس نی اومرے آیاوی نے ہندو مذہب نی کتاب ہوا چھی آیاوی نے نینا مذہب پرامانی اپنا ستن درم نی سرخامنی کرینے گنانو رچیا چوما لیس ورس ہنڈیا مہاویا توڑ پیر صدر دن ایک سو نی اگلی سوارسنی اومرے آ دنیا چھوڑی پیر صدر دن مہاو پہ ایک سو نی اگلی سوارسنی اومرے لضبط چوما لیس ورس پیراتن کری انہیں امامنا دیدار کتنی پہ رہے کہہ رہا پوچھو چوما لیس ورس ماں خود سلطان محمد ساہے فرماریوں پیر صدر دنے بے وقت جاہری ماں امامنا دیدار کریا بے وقت انڈیا تی چالی نے ایران جاہی تو دیدار تھائی بندگی ماں تھائی نوکی واد چھے آپ اپنے اولی واد کریئے چھے ایران جائی انہیں امام نے بھیٹنی اٹلے مومی نو نو مہینہ جوانہ نو مہینہ آوانہ اڈار مہینہ تھائی انہیں بھی بھوک پیاس سردی گرمی بددو سہن کرتا ہوں پگ ماں چھانا پڑی جائے کانکا ہو لاغے خون نکریا بددو سہن تھائی تو زائی انہیں بے جو وقت پیر گیا لیکن باوی سوارس ماں ایک وقت گیا چو مالی سوارس ماں بے وقت گیا انہیں لوگوں پوچھے کہ پیرماں باپ جاؤ چھو تو کیا ہو درخانو کروا جاؤ چھو درخانو سب کیا تھی آوی ہو یہ امام بستو هی نے یہ درخانو کہتا تھا یہ نہ تھی پچھے درخانو چالو چھو تو درخانو کروا جاؤ چھو کی انہیں پچھی گھرام مریدوں نے گناہ مریدوں نے یہ بھی اچھا کھئی کہ یہاں پیر ماما ہم نے بھی چھٹیاں کو تبہ بھی درخانوں کریا ہوئی پیرے نے سمجھا ہوتا کہ رسطوں کا کٹین چھے دوک چھے مصیبت چھے سان کروانی سکتی ہوئے تو جاؤں پر ہوں مانو چھو کہ ہزار ماں ایک مانا سر سیارت پتو ہوتے ہنے لوگوں پتہ لو دندو روجگار خراب کرین اجار مینہ نو تائمہ پی ہنے جہینی آوتا تھا نورم مبین ماں لکشو چھے کہ جارے یہ لوگوں امام نی ملاقص کرتا تو امام انہیں دوازیس آتا تھا تعلیقانی نوازیس کرتا تھا دھرت نو ٹائٹل آتا تھا ہنے جارے پاچھو پتہ نا گام آؤ تو چالی نے کہ رہے گامواراں انہیں بیمانی کرتا انہیں پتہ نا گھرے لائی جاتا انہیں عزت کرتا انہیں کہتا کہ انہیں اور کھو چھو آہ کھوڑ چھے آہ درخانوں کرینے آوی ہو چھے چھو کہتا درخانوں کرینے آوی ہو چھے امام نے بیٹینے آوی ہو چھے انہیں رکو انہیں بہت ہوتی ہے کہتا کہ بھائی تو نصیب دار چھو کہ درخانوں کرینے ہو تو نصیب دار ہنے تو مریدیاں پاچھی بہیس ماں جوان ہو کہا تو کہ امام نے ملاقص ماتے تو ایران صدی چالی نے گیو ایک ایک ڈگلہ اوپر تنے کروڑ جگنہ پھونٹ چاہتے اکڑ سواپ تنے چھو ایک ایک ڈگلو چالی نے تو تیاسو دی گیو اٹھار مہینہ چاہی لو بھوک پیاس سردی گرمی نے دکھ سان کریا انہیں دیدار کرینے درخانوں کرینے آوی ہو ساباس شتاری آتما نے تو پار اتری جو پار اتری جو کہ مانسو ایم کے تھا انہیں مانسو نوں موڑو جوا جاتا کہ انہوں موڑو جوا تھی اپنا گنا ماتل سے کتلو سارو مانس چھے پار اتری جو چھے ڈگلے ڈگلے کروڑ جگرنا پھون میری گیو پیرے عبادت کرین انہیں ہمارا ماتے مانجو سامرو سوارے جماعت کھانے آوا تھی کتلو فائدوں تھا چھے سامرو ستی انہیں میری ویل ماں سید محمد سا لکھے چھے اے جی جے کوئی گجارے وقت سوار جے کوئی گجارے وقت سوار سوار لو وقت جماعت کھانا ماں گجارے تو سو تھا چھے برکت ہوئے اسے انانت اپار کہنا دھندہ ماں برکت تھوا نی کتلی توکہ انانت اپار جینے کوئی سیما نہیں جینے کوئی حد نہیں جینے کوئی پار نہیں برکت ہوئے اسے انانت اپار اور بھی درجہ ایسا بھائی خالی دھندہ ماں برکت ایسا بھائی سوارے کھانے آوا تھی سو تھا چھے توکہ اور بھی درجہ ایسا بھائی سات وار درکھانوں کروا جائی سمجھیا کئی مطلب کہ خالی سوارے کھانے آوے تو دنڈا ماں بے ایسا برکت تھائی اور اینا سیوائی روحانی ریتے ہیں تو فائد ہو تھا وہاں دنڈانی برکت تو دنیا بھی فائد ہوتی ہو تو کہ روحانی ریتے سات وقت ہندوستان چی چالی نے ہیران جائی نے امام دیدار کری نے پاچھو آوے سات وقت جائی نے سات وقت آوے اور جتلو سواب تھائی اتلو سواب سوارے کھانے آواما تھا اور بھی درجہ ایسا بھائی سات وار درکھانوں کروا جائی ایک بھائی ہم نے کہہ دو کہ میسنری ایک جو وقت ماں سات وقت جائی نے سات وقت آوے اتلو سواب تھا نے کہہ دو ہاں تو کہ امام درکھو جائی تو امام درکھو کھولی مدیدار دیا کیے گھریے گھریے ہو لو جائی سات وقت تو باپوے میں دیدار دیکھ کے پھٹی ہو لو درکھو ہاتھ دی میں تاچھو آو تو ریے کیے مانکر نے بھی ہو ہوئی نہیں تو پیرنے خبر رہتی جاوا تو گھنے پوچھو آوار آو سے اتلو سات وقت آوے بھیتیا ہوئی نرجی کو نردار آیتا سواب ہے وقت سوار سات وار گھو اٹلو ج نہیں پڑ بھیتی ہوئے اتلو ملی ہوئے کونے تو کہ نرجی نے امام نے نردار اتلو کوئی نہ آدھار وگر کہ تم نے کوئی سر ملاوا ماتے نہ آوے کوئی چیرمن ملاوا نہ آوے کوئی مکھی ملاوا نہ آوے کوئی نہ پڑ آدھار وگر تم ایک ڈائریکٹ جائے انہے تمہارا امام نے بھیتو سات وقت بھیتو اٹلو سواب ایک وقت سوارے کھانے آوا ماتھائی چھے کان کری ایک ساتے پھری تھی کاؤ تمہارا سمجھ ماوے اے جی جے کوئی گجارے وقت سوار برکت ہوئے اسے اننس اپار اور بھی درجہ ایتا بھائی سات وار درخانوں کروا جائی بیٹیا ہوئی نرجی کو نردار ایتا سواب ہے بے وقت سوار میکی دو کلامت نا دیو سے خداون تعلیٰ پیر صدر دن نے پوچھے کہ بی صدر دن تو کتلی پیر درخانوں کریوں بتاؤ کہ درخانوں کتلی پیر کریوں تو تو کس صدر دن ہاتھ جوئی نے کہتے خداون تنے تو خبر چھے پر تو پوچھت تمہارے کیوں پڑ بے وقت درخانوں کریوں تو عمر کتلی ہے تھی بی صدر دن تو کئی ایک سو نے اگنی سوارسنی عمر اتنی مولا ہمیں بے وقت درخانوں کریوں چھے اپنی جماعت میں مکھی صاحب جوانے بلائے مکھی داراو مکھی صاحب جائے مکھی تم نے کتنے بار درخانہ کیا ہمیں درخانوں کتلی پرے کریوں توکہ خداون ان ایک لاکھ ہمیں ترے پن ہجار وقت ایک لاکھ نے ترے پن ہجار وقت درخانوں تمہاری عمر کتلی توکہ پانسٹھ عورت نہیں پانسٹھ عورت ماں ایک لاکھ نے ترے پن ہجار درخانوں مکھی سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے ساتھے ساتھوں کہی دے تو کہ خداوین ایک وقت سوارے کھانے جاؤ تو ساتھ در کھانا نو سب آپ مل تو تو کیا پاستہ ایک ورس ماں سائٹ ورس سو دی روز کھانے کیو چھو سار پانچ ورس 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 وی مکھی دیو تو سائٹ ورس سو دی روز جماعت کھانے کیو ایک مہنو ریگولر جاؤنے تو بسوں نے ستر در کھانا کھائی چھو ہی ایک ورس 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 جاؤنے تو بسوں نے ستر ہی ایک ورسJohn جاؤنے تو بسوں نے دس در کھانا کھائی ہی ایک ورس جاؤنے تو بے ہجار پانچہون در کھانا کھائی کی سائٹ ورس سو دی گیو ایک لاکھ نے ترے پن آپ jumpeder در کھانا تیا مارا ہاں گینان ہنہ آپ رمانوں جتوں تو تو خلی لیے ہمارو دکت گرو بے وقت کیو ہم نے کتلو چانوں سو کی اکmee ریگولر ایک لاکھ نے ترے پن ہزار اور یہ بھی جو عمر یہ سی ورسی تھا ہی تو تو بے لاتوں پر بھائیو جائے در کھانو یہنو بے لاتوں پر کاف پہی جائے کہ خدا رٹلو در کھانے بھیو تو کیوں اطلے حد سودھی آدھر ودی کیوں من نے ایک بھائیے کی دوں مسنری سائر تمہیں بھائیز بھائیم کی دوں کہ سوارے جنات کھانی آوئی ہیں تو آپڑے گی بھائیست ماں جائے ان ایک کوتر جنا نے لئی جائے بہت دو ہاں برابر چھے مجھے کہ ہی تو ساڑ셔야 چھے مل sarn اس کو ناس چھے مجھے کہ ہی تول کہ ہماری گھلترین انتکانو ماں چھے ہماری گھلترین انتکانو ماں چھے اطلے منا میں انو مطلب تو کہ پی رسن Cent too موسیقی 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 مومن بھائی کو بحث لکھائی جائے مومن بھائی کو بحث لکھائی جائے مومن بھائی کو بحث لکھائی جائے ساچا آوے نے بہتنا دیدار کراو جو بیار نہیں کراو سا کی ہے ساچا وہ من میں دے جو بہتنا دیدار تو میں کہتے ہو کہ منے پیر صدر دی منے تو کہتے تو خوٹو مانے کہ مرسل جی تمہیں خوٹو گم کی دو میں دلو حسن کبیر دیم کییا جا انہیں پاسے لروا جا یہ لیکن پوٹان انہوں نے تکھاڑا وہاں کہ آسان جی ست کنت ساچوں نے رکھیا خوٹو انہیں خوٹا نے وہ سے خوٹ کے دھرم ساچوں چھنے دو خوٹو تھوکی دو خوٹو چھوکی ست پان ساچوں نے رکھیا خوٹو انہیں خوٹا نے ہو سے خوٹ مجھلی کئی سے کئی تو خوٹو ممن چھو ساچوں ممن نتھی ساچا ممن نج بہتنا ملوانی چھے انہیں ساچوں کون تو کہ ساچے ایمان نجی آو ساچے ساچا مونیور صوئی سوارے جماعت خانے ساچا ایمان تھی آو ساچے ایج ساچوں ممن چھے ایج تاچوں مومننے ایج بائیس مہ جوانو میکن دو بھائی ایک واسن میں یاد راک کہ تاری گلتری بھی انت کروڑ ماں نچی مرنی کہو نچی انت کروڑ ماں اسمائلی چھو تو میکن دو نا مرنی کہتا میکن تمہیں کون کیوا وارا تم انت کروڑ ماں چھو میکن دو پھر صدر دینے کدو انت کروڑ ماں کون کون خبر چھو نیندرانے وارو پرانی پھر صدر دین کے چھے نیندرانے وارو پرانی تمہیں جاگو کہیں سوتا جاگو سکاو سوتا چھو کیے جاگی جمپو تو کرو جاگی جمپو تو علی نیت انت зай پہنچو کیے جاگی نے جمپو اٹھلکی نے یاد کرو بندگی عبادت کرو کون نہیں تو کہ علی نیت اٹھلے روج تو سوسہ سے تو کہ انیتنا میرا ماں منی جتو جاگی جمپو تو علی نیت انتیں جائی پہنچو انت کروڑ ماں تمہاری گلتری پھین جاوانی پن 금ارے جاگی نے کھانے آؤ تو 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 انت کروڑ جیو پار نہیں اترے یاگ رجو انت کروڑ نے اسم کبھی دنی شکتی نکی کے پار اتارے امام پاس ہے مانجوں گے خدا انت کروڑ جیو آؤں سے پر تو تاری سکی پھکت 48 کروڑ نیچ 48 کروڑ نے ہماری جنی دعاں 48 کروڑ ستی جیو نے تار سے انت کروڑ ماں تھی 48 کروڑ جنی دعاں ڈھاڈ پاس نے جب پیس 10 دن لکی تھی امائنے کھلا سو کریو تو انت کروڑ جیو ماں تھی 48 کروڑ ستی جیو نے تار سے جی رکھی سر دیانی دیانی جنہا ردائی ماہمی جلو سے دیانی اٹلے درم نے جانوا وارو سمجھ دار دیانی اٹلے عبادت کروا وارو دیان کروا وارو یعنی جنا ردل مامی جلوار سے یہ روز نیاچ پیتو ہوئی تے دیوان لوگ کو ارتالیس کروڑ پارو کرتے یعنی گنانما لچیو پیر مابا پہ کہ جی انمتنا میڑا مائے تھی ارتالیس کروڑ انمتنا میڑا مائے تھی ارتالیس کروڑ یہ مائے پیسٹالیس کو لیکھا نہیں پوچھانا کیے پیسٹالیس کروڑ نے تو وگر پوچھانے جنت ماں کیا بزائی تھا نے آئیواتا نے آئیواتا مکلی جو ہمارا ایواتا مکلی جو کٹم پیسٹالیس کروڑ رے جوانتا نایواتا چلے جاؤ جنت ماں لیکھوں پوچھانو کائی نہیں پچھانا پیسٹالیس کو لیکھا نہیں پوچھانا باقی ترن کروڑ کو لیکھا پوچھا سے تیارے دکھ دیو دویلا چیتے مومن بھائی پی رکی دو ترن کروڑ جے باقی رہی جاتے ارتالیس ماں تھی یعنی ایک ایک تل تلو لیکھوں پوچھا سے ہمیں پیارے دکھ دویلا ہمیں بہت موسکل دکھ تھا سے تمہیں چیتی جاؤ مہارا بھائی تمہیں چیتی جاؤ کی تمہیں نہیں آؤ کھانے ترن کروڑ لوکو ہوا سے کہ جے سوارے کھانے نہیں آؤوا کھانے نہیں آؤوا وانا ہوئی انہیں ایک تلو لیکھا لیکھا لیکھے ہمیں پیسٹالیس کروڑ جے سوارے کھانے آویا سے انہیں پوچھانا وگر تھی دو وگر پوچھانے جندت ماں جاؤ کھانے سوارے نہیں آؤوا تو موسکلی کیاری بھی وائز کروڑ ہے تو بے باجو بتاوی جوئے آؤوا نی باجو انہیں نا آؤوا نی باجو تو جماعت میں دھیانمار یک کے سوا پڑے اپنا ہو جوئے آپنا ہوئے کتے اپنا ہوئے تو جا آؤوا نی باجو بتاوی ہمیں نا آؤوا نی باجو بتاو کہ نا آؤوا چی سو تھا یہ بھی جوئے نہیں دھوڑی کوارا پڑھنے خبر تو پڑے پیروں گرم میں ایمان چھے تو ہمارا پیر جنہیں اپنے سید محمد صاح نو ہمنا کی دو کہ سٹلو فائدو تھائی چھے ساتوار درکھاو نو کریے دندہ آؤوا برکت تھائی یہ سید محمد صاح لکھے چھے کہ نا آؤوا چی سو تھا باجائے پیروں نا گناہ جو سو اپنے سار پا سید محمد صاح نو گناہ جوئے کہ نا آؤوا چی سو تھا یہ جی جے کوئی چک سے وقت سوار چکی کیوں نا آؤوا خانے نندر آؤوا جیتی یہ جی جے کوئی چک سے وقت سوار بندگی نو تھائے اس دن مجار یہ دیوانسی دعا بندگی تصویمی آج بہتو ہو جائے بندگی نو تھائے اس دن مجار اس دن پا تک لکھیا جائے یہ دیو سے نا گناہوانی نوندری کروا ماؤ سے اس دن پا تک لکھیا جائے برکت جائے سب دھنڈا ماؤ یہ محمد تاکہ جی جی جیسے تارا گناہوانی لکھا سے ٹلو جی نہیں پن تارا دھنڈا ماؤ تھی بدھی برکت میں ہیچی لیوانا آؤوا خانے دھنڈا ماؤ تھی برکت چالی جتے یہ کوئی چک سے وقت سوار بندگی نو تھائے اس دن مجار اس دن پا تک لکھیا جائے برکت جائے سب دھنڈا ماؤ دھنڈا ماؤ تھی سب اٹھ لے بدھی بدھی برکت دھنڈا ماؤ تھی خلاس کری نواب آؤں سے یہ بھائی مانے کی دھنڈا ماؤ تھی برکت میں ہی جائے میں دھنڈا گناہن چھے کیونکہ بھائی ماری پاس برکت کیم چھے کیے برکت تک لے سو کیونکہ کماؤ کیا تھی کماؤ کی ہے برکت جائے تو کماؤ کیا تھی تھوڑوں گھروں کماؤ تھوڑوں گھروں جیتے تھوڑوں گھروں جیتے کماؤ چھے تھوڑوں گھروں بہت تھوڑوں گھروں آج یہ کماؤ چھو یوں بھی تارا باپ دادا نی کوئی نیوری کمائی ہسے نے یعنی دعا نو پھن تنے ملی جو چھے باپ دادا نیوری کمائی کری ہسے یعنی مہین گو تارا حکمہ کائی تاری اولائی نی پتا نی اولاد ماتے مہین گو ہسے نے باپ دادا نیوری کمائی نو پھل تنے ملے چھے بھائی یہ جارے پھل پورو تھا چھے کیا رہے تنے خبر پڑھتے کیا سو تھا چھے یہ پھل پورو تھا چھے تنے نکسان تھا چھے تکے خبر نہ تھی پڑھتی تکے خبر کم نہ پڑھے چھے باپ دو سا کریم نو ایک فرمان چھے ہمولی اراتنو ما امام جماعت سنگر تیدرہا ہنے کاریا بجاو ہمارتے فرمان کریوں امام امام فرماویوں کہ تمہوں نے پڑھتے تھی نکسان تھا چھے جے تمہیں جوئی سکتا نتھی ہمارا قسمت میں آجے ایک دس ہجار سلنگ کماوانو چانس ہوئی صدا جانتا ہوئی کہ آجے دس ہجار سلنگ دیوا چھے تم نے کبھر نہ دی کتلا ملوانا چھے کتلو چانس ملتے تم نے ملوانا بے ہجار تو تمہیں تو ہاں کبھائی جو بے ہجار کی ارے پر دس ہجار ہتا بے ہجار ملوانا کھاٹو کیوں آت ہجار ہفتو تیر مانے خبر دت ہی نہیں کیے یہ تو ایمام نے خبر ہوئی کہ ہاں نے کتلا ملوانا حتا تمہوں نے پڑھ پیتھی نتسان تھائی چھے جے تبے جوئی سکتا نتھی سا کریم بولیا چھے سا کریم بولیا چھے حتا نقصان تھائی چھے بھائی برکت جائی چھے دھنبا ما چھے برکت چوکت جائی چھے ترے خبر نتھی پرتی جتلا تارے کماوانا ہوئی چھے ترے دس مو بھاگ بھی تو نتھی کماتو پر ترے دس مو بھاگ ملے چھے تو تو خوش رہی جاتا انہیں کہا سید محمد صاحب لیکھ رہے چھے میکے دعا کوئی بجو سارو گنام نتھی کوئی موتا پیر نو گنام ہی تو ہم نے وچتو آس آئے کی موتا پیر یہ مولی بیچار بھائیو ماری پاس آوی تھی یہ رکان دین کی ہم چھے تو کہ ہمیں تو سوار نتھی آوتا مستیاری باپا مہ دکا تمہار دھنی تم نتھی آوا جے تو لیکن نا نتھی آوتا ہم نے پیر مانتی آتا ہم نے بولا آ 350 خوش رہی خانی آوی ایک ملکہ گنان ما تو کہنا نا نا ہم نے بولا آoe تھی آج نتھی آتا بھائیو نے جب بولا آئے کی مہ دیکھ کہ گنان چھے ننے نور ویڑا آئے نور پی او پی صدر دینradim گنان او کریوں من آنن پو پو ویڑا راکھو سا پیر سو سبن تم جاگو جاگو بھائیڑا راپ جہرے چھے بھائیڑاؤ اے بھائیڑاؤ جاگو جاگو ہم نے کیا کی دو پیر ستر دینے کے تمہیں جاگو جاگو بھائیڑیو ہم نے تو کس دو جنہی کھائیں کیے ہماری گزد کیا بھائی کیے ہم نے کہو چھو ہم نے ہم اچھلے پیر بولے جے سامبھر جو تمہارے نوہ این بھی بات چالی رہ چھے انہوں پر گناہن بولائی رہا چھے سید امام سائے لکشوں ستوین امام یہ کچھ کڑی کئی سیمپول گجرات امام کے جلدی سمجھی جاہیڑی تے دوہ دنی پھوٹے چھاٹی تے دوہ دنی پھوٹے چھاٹی سا ویساری جے نیندج ماتی سا ویساری جے نیندج ماتی سا اچھلے امام ویساری اتھلے بھولی نے نیندج اتھلے نیندر ماتی اتھلے کرتی ہوئے امام نے بھولی نے جے نیندر کرتی ہوئے چھے یہ دوہ دن بھائی چھے اچھلے کہ بد قسمت بھائی چھے دوہ دن کو نے دوہ دن خبر چھے بد قسمت بھائی یہ بھی بھائی کہ جمہ کوئی کھوڑ کھا پڑ ہوئی انہیں جنہیں لیوہ کوئی تیار نہ ہوئی انہیں جندگی آکی جنہ لگن نہ تھائی انہیں دوہ گر کے بھائی کہاں گے گنام مات چھے جنہیں والا جنمو جنمی دوہ گر ہوتی تے سوہ گر کی دی مورے سوامی کے ہاتھ لو تو پکڑتوں انہیں کماری ہوتی پر تے سوہ گر کری چھے دوہ گر اتھلے جنہوں کوئی ہاتھ نہ پکڑے اے بھائی بد نصیب بھائی تو پیر کہے چھے پر تے سوہ گر اتھلے سوٹھی پاکڑی جاتے بولے چھے سوٹھی پاکڑی جاتے دنی کریم بولے چھے دیکھو راتنا مشنری سائد بھائیانک بناو تو کہ بھائیانک بناو تو بھل بھلا نہیں چھاٹی پاکڑی جائیں ہاں سب دو بولائے چھے شہن نہ کری سکتیے اے بھائی کہ اے بھائی کہ جے امام نے بھولی نے راتے گھر میں سوٹی ہوجی اور کھانے نہ آگیں سا عوی ساری جے نیند جماعت انہیں اتلا دکھ دے جے اٹھلی تطیب دے جے اٹھلی مصیبت دے جے کہ سیاہم نہ کری سکے انہیں اینی چھاتی پھاتی جائے تے دو ہاں گنمی پھوٹے چھاتی ساں ویساری جنیندج ماتی گنان چھے ہوں ہم نے ایمان کو ٹھیک چھنے تو کہ جو چاہاں گنانو کاڑ گنان کی یہ بھائی کہ دو مسئر یا سیدوں نے گنان نے تمہیں کیا بیٹھا کیے میرے کولا گنان جو چھے بھائی توں کیے نا گنان کو مانے کی ہمارے انت کرو نا تارمار ناماتے بولے نا کی بوچارو بھو دیارو چھے کیے یہ یا ہوں نہ بولے کیے میرے دیئے دیئے دو ہلو چھے کھانے نہیں آؤ تو سوال تھا سے خبر چھے حسن کبھی دن لکھی گیا مانے کیسے کھاسے ہم رو اکیے چھے آسان جی آسان جی مونیور تھائی میں دھرم کرائے نہیں آئے اسماعیلی طریقے اورکھا ہوتا 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 ہے مونیور تھائی میں دھرم پر آئے نہ آئے انہیں گتم آئے حال نہ گجارے جب آت خانہ ماوی نے دعا تسبیح بندگی نہیں کرتا ہوئی ہاتھ پگ دینا وادیر ناکتے انہیں کرسے تے بہت پکار علی انت علی انت مونیور تھائی میں حسن کبھیر میں لکھی تے کھانے نہیں آئے ہاتھ پگ دینا وادیر ناکتے تے کپی ناکتے ہاتھ پگ دینا کپی ناکتے انہیں گرسے تے بہت پکار چھلا سواسے پکار سواسے کی میں نے کہا سن کبھیر جناو لکھی چھے میں گدوہ پیر صدر دن جیو مصنری کوئی پیر نہیں چھے پیر صدر دن نہیں آتے یہ بیچارہ بہت سارا ہاتھا مانکو چھتک داری گوتے گولو سارو ناکتا لیکن بجائی سارا ہاتھا سید محمد سانی واد سید محمد سانی وادیر ناکتا سوارے کھانے ناکتے ہیں وہ بندگی کروا باندو نہیں حالے نہ ہو بھائی کھایا چھے ساجی مانگیر یہ باندو نہیں بندگی میں ناکتے ہیں وہ نے کھائی نہیں دوام آئی واتھا ناکتے ہیں وہ جاوہ دیو تصبیمہ چھلتے یارے مکھیا کہا مریہ یمکی دو کمی رسول اللہ میں ریا کہ یارے تم نیاز دیوائی واتھا نہیں نیاز دیوائی ناکتے ہیں نیاز دیوائی ناکتے ہیں اس میں ہی چھلے تو کیا چھو پر ناکتے ہیں سوٹو تو گھرے اس میں ہی چھلے نیاز دیوائی ناکتے ہیں کیوں نیاز تمہارا چیرمنوں نے پوچھو سر نے پوچھو ہمنا امام نیاز مقلب جو وہاں تھی ہزاروں ملتھی امام یادکری نے کئی سے ریسیدنٹ ہاں نہیں جاؤ نیاز ہماری جماعت مات پہ ہمیں کرم بخشیت فرماوی پیرونی بندگی نہ پرتا پہ جماعت میں بخشیت آ پی اچھی ہے لہی جاؤ ہمارا پرسیدنٹو ہاں نیاز جماعت میں آ پہ سنے یہ نیاز کادواں مابی ہوئے آئیں انہیں جماعت گھرما سوٹی ہوئی کہاں بھائی بادروائی راجانی حالوں نے نیاز لیوا نفیہوں کھانے بھائیں نیاز امام مکر بھلے مکلیوں کہ نیاز نہیں پرواں نفشی یعنی اتنے دور تھی مکلیوں پہجاروں ملتی انہیں تم پانچ قدم چالی میں پیوہ بھی نہیں آؤ یعنی آپ کے لئے نیامت بھی قدر نہیں کر حضر امام نہ نیاز نہیں تنے پرواں نہ تھی یم لوگ پیرون یہی پیوہ ہو رہا فقط پانچ پچاکا جاوے تُو نہیں آؤ تُو اس محلی نفشیت انہیں نفشیت آتوں کہ اتلے دور تھی مالی تھی ہم نے پیوہ ماتے نیاز مکلیوں انہیں ہمیں انہیں پی بھی نہیں انہیں نیاز پیوہ بھی نہ ہوئی انہیں سید محمد ثانو پارو چڑی جے اوپر کہ نیاز پیوہ نہیں آؤ نیاز پیوہ بھتانا ستیونی نہیں وہی مالک شو بے جی جے کوئی پاول نہ پیے تتکار جارے کیوہ ماتے کامی کے رسول اللہ میں لیا انہیں جے کوئی اس میں لی پاول اکلے نیاز پیوہ ماتے تتکار فوراں نہ ہوئے جے کوئی پاول نہ پیے تتکار تیس گھر سنتیر بلا پرے سار یا مولا نیاز پیوہ نکیوہ ماتے جو کھوڑا نو دکھ رہو تھے نیاز پیوہ بھی نہ ہوئے انہیں گھر اوپر انہیں گھر اوپر مالک انہیں گھر اوپر سنتیر بلا او نازل کرد سنتیر بلا او نازل کرد انہیں گنار میں لکھائی نوچھے تیس گھر سنتیر بلا پرے سار جو کھوڑا نوچھے جو کھوڑا نوچھے جو کھوڑا نوچھے مولا جو منجیر تینیو کے جے کھوڑ جاگن سامجھے پوری کاری میں تینیو میں تنیسو کی دو اوٹھی اللہ نا گھوڑے بندہ کہ تو اوٹھو نئی اے نگرا اے اللہ نا بندہ تو اوٹھو نئی ستے سجی رات آکھی رات ستوریو نکہ جوڑی جیو جیب آنا تارا جیوانی کائی چھنٹا نہ کری کہ تارے مری جاؤو چھے امام نے جواب دے ہو چھے کہ سدہ دن کہ چھے جیوانی کائی چھنٹا نہ تھی نکہ سمبر سات کہ مری جاؤو باتے کائی جی بھاتو لے ہو وہ اس سمبر یہ نتی لے جاؤو تارے آہ دنیا نی دولت ساتھے رہی آویا سیلنگو بجائی آئی اچ پریہ روانا آہ سمبر دعاں اوٹا تی آوچے یہ سمبر تارے نتی لے جاؤو نکہ جوڑی جیو جیب آنا نکہ سمبر سات جی تھوانو کہ جی سوارے کھانے آوچوں ہوسے اچھی کہ چھے سبوڑے نا جا گیا تو نتی ہوئی تھو سبوڑے نا جا گیا کیونکہ حران اندی جہت کہ حران انہیں ہاتھنیا پہ مطلب کوئی پڑھ کسی انہیں زندگی ماں نہیں آوئی ہرے سو کر چھے لکہ تے 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 ہائی ہائی کندہ ہتھو ہری دہ جمہاری بھی نائے وطر مولا جو منجیروں تینی کے جے سبوڑے جا گن سبوڑے نا جا گیا تے کہ گھوران اندی جہت تے ہائی ہائی کندہ ہتھو ہنیدہ ہائی 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 آوئی دہ ہائی ہائی کرتہ 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 اپنی صدر دین بولا چا پیرو ساماتے آپ بولیا تمہیں ویچار کئی رو مومینو پیرو ساماتے نے تکلی تکلی پھتیہ سے تمہیں ویچار کئی رو جراک ویچار کئی رو تمہیں پیرو نا موڈا ماتی جے ہمارا ماؤٹر کے وای آوا سبتوں نکرے تو ساماتے نکری آتے ہمارے پتے ہمارا تینہ مہ جو جو ہوں کہ ہماری بھول تھائی چھے ککلوں لاب پتہ ہو یوں پیرو یہ تمہارے کھانے آوان نو لاب آپڑے جو ہوں ککلوں لاب نیاسو دی پی سدر دین چھے کہ مارا کرتہ تمہیں آجر بس گرو کرتہ چلو موتو ہوں بے درخانہ کرو تمہیں ڈوٹ لاکھ درخانہ کرو بھائی پر آؤں کھانے آؤں تم نے ایک لوں سواب دو چھوں میں امام پاہتے مانگیو چھے مانگیو چھے پیرو کیے میں مانگیو چھے کہ ہمارا مورید میں تھوڑا دھر میں اوگاری لے جو کہ تھوڑ بھی کرے مالیک تمہیں درخانہ اونو سواب آپی اپی میں اوگاری لے اتلو اتلو ماندو چھو دے تم نے زرائی قدر نہ تھی اوڑوں امام ہزاروں ملتی نیاز مکلائے تم نے نی قدر نہیں تمہیں چار قدم چالی میں پیماں ماتے نیابی سکو یہ نیازنی اتنے جیجت کری تمہیں ویچار کر جو مومینو انہیں ہوتم نے کہو ہوتم نے کہو ایمام محمد صاحب سوارے کھانیابا ماتے نے ایک فرمان کری نوچھے یہ فرمان کئی انہیں اپنے وائز نپن کری دے سو ایمام ایک فرمان کریوں کتلو صرف فرمان مومینو تمہیں ویچار کرو آنہ کی وہ دارے کوئی فرمان نہ ہوئی سکے تمہارے کبھول کرو پڑ سے آنہ کی وہ دارے کوئی فرمان نہ ہوئی سکے کوئی فرمان نہیں انہیں یہ فرمان سو ہے تو ایمام سلطان محمد صاحب نانا آتا نے فرمان کروا ہو گا تھیا دینیم تھیوں کہ وہ فرمان کری سا جماعتین سامل چھے کہ باپوں نانوں چھے فرمان میں کٹیوں وجہ نسے اپنے جانوں پڑ سے کہ ایمامیں فرمان کرتی ہو گا تھی پوتا نا باپا نو نام بھی سامل کریوں کہ یہ فرمان داتا نے ہوئے لیں ٹیک کو آپ پوچھو یہ فرمان کیے ہو جو تب سامرو آگا علی ساداتا رے فرماویوں چھے کلاب ایمام مبین مہنے گوہر رحمت میں جے نانی پستی کا شپانی چھے ایمام فرمان چھے تمہیں کارڈی نے جو جو آگا علی ساداتا رے فرماویوں چھے کھوڑ کے جے سلطان محمد کے چھے آگا علی ساداتا رے فرماویوں چھے کہ تمہیں مدرہ تے جماعت تھا نام آوی یا علی نی بندگی کرو تے ماں جے سواب تھائی تے تمہار ہو چھے انہیں جے پاپ اچھے لکھیوں چھے یعنے گناہ تھائی تے امارا چھے ایمام فرماوی چھے کہ ہوں فرماو چھے ٹلوج گئی مارا باپا علی ساداتا رے فرماو چھے کہ تمہیں سوارے کھانی آوی نے بندگی عبادت تضلیح اگر کرو انہیں جے سواب تھائی تبہ لئی جا جو انہیں جو تمہیں کوئی ام کیے کہ تمہارا کھانی آوا تھی تمہیں گناہ چھے تو یہ گناہ تمہیں تمہارا امام نے آپی دے جو تمہارا گناہ تمہارو امام پتانا کھنبہ اوپر اوپاری لے تھے انہیں جے پاپ یعنے گناہ تھائی تے ہمارا اوپر چھے پتاؤ کوئی دھرمہ کوئی گروہ یا اوپ فرمان کرو کہ تمہیں فلانوں کام کرو سواب تمہاروں نے گناہ مارا ان کوئی کیے ارے سگی ماں بھی نہ کیے بکرانے کیے بیٹا تارا جناہوں مارا ماتھاؤں پر لے لے سگی ماں بھی نہ کیے بیٹا تو تارو کرنے ہوں مارو کریں نبی محمد مصطفیٰ جواب پیغمبر ہے پتہ نی دکری نے کی دوں فاتیمہ فاتیمہ یاد راچے یہ ہم نئی سمجھتی کہ تارو باپ پیغمبر چھے اکل تاری پاتھے کوئی جاتنوں ریایت یا کوئی جاتنوں چانسے ہو تنے آپ واں ماؤں سے یا کنسے سندو واں ماؤں سے نئی فاتیمہ تاری عبادت تاری تشبیح تارا عمال تھی تارو فیصلو تھے محمد نی دکری چھو تو تو نئی سمجھتی کہ محمد تنے ساکھ آتے یا تارو رکمان بیسن کرتے حدیثنی کتاب ماں چھے حدیثنی کتاب ماں کوئی باپ پتا نا بچہ ماتے نئی کوئی ماں پتا نی دکری ماتے نئی تارو تو کرنے مارو ہوں کرو بدائی پت پتا نا عمال نا زیادہ پرا امام کیا چھے کہ تم نے گناہ تھا تمارے کھانے آوا تھی تو تمارا گناہ تمارو امام پتا نا کانداؤں پر لے واں تیار چھے حالا تھی وہ دارے کوئی فرمان نا تھی سکیے کوئی فرمان نا تھی سکیے نمیلو تیر ماں باپے کھلا سبدوں ماں کی دوں یہ وہاں مانس ناماتے کہ جنے جماعت کھانا تھی عبادت تھی جنے مولا تھی ودارے لاغنی نا تھی او دن اگیران ماں کیا چھے کہ اے جے دیوست گماؤیو حرطہ پھرتا ہروا پھروا نے کام نندہ ماں دیوست کاری نا تھیوں دیوست گماؤیو حرطہ پھرتا رات گماؤی سوئی راتا کی سوہ ماں گماؤی دی تھی دھک پڑیا ایسا جیوڑا دھک پڑیا ایسا جیوڑا بھائی ایسا نہ جیوے کوئی گئے جو تو آکھی زندگی ایوی ریتے وطابی دے کہ دیوست آکھو دنیا نا کاریو ماں جائے رات تاری سوہ ماں جائے تو پیر کئے چھے کہ تاری زندگی اوپر ڈککار چھے دھک پڑیا ایسا جیوڑا ایوی زندگی اوپر ڈککار چھے اور پچھے پیر کئے چھے ایسا نہ جیوے کوئی آو تو کوئی نہیں جیوڑتو ہوئی آو جیتے پتہ نے جندگی نے کوئی برباد نہیں کرتو ہوئی حضرت امام سلطان محمد صاحب فرمانو فرماؤتا تا نے بیتو الخیالنا فرماننی ایک آنکھی چوپڑی چھے سندھی ماں بتا بیتو الخیالنا فرمانو چھے امامیں کٹلا کھلا سا ہوئے ماں کریا اور کٹلو بندگی ماں ٹے امامیں بھار مکلو آج مجلس چھے گروہارنے رویوارنی مجلس ماؤتا سلطان محمد صاحب فرمانو کہ تامیں بیمار ہو تامیں تمہارا کھاٹلا اوپر تھی اوپر تھی سکتا ہو سلطان محمد صاحب فرمان چھے تو پن تامارے آ مجلس ماؤتا امام فرمانو چھے کہ چار مانس چار مانس تمہارا کھاٹلا اوپر تھی جماعت کھانا مالیاوے پرنٹیٹ فرمان چھے بیتو الخیال نا سندھی ماں امام سلطان محمد صاحب فرمان چھے نوکھی چوپڑی چھے اسمالی آسوسییسن فار انڈیا ایچھا پی چھے امامیں فرمانو چھوں کہ ااں بے دیوست تو تمہارے اوی ریتی آؤون کہ تمہیں ماندہ بھی ہو اوپر تھی سکتا ہو تو تمہارو کھاٹلا چار مانس اوپر تھی لائے انہیں ایچھ فرمان میں ایک بیجے ٹھیکانے امامیں فرمانو چھے ایچھ چوپڑی میں اندر چھے وہاں اپنے امتیوں کا اٹلا اٹلا فرمان کریے چھے جماعت نے بیتو الخیال ماتو ابتاویے چھے انہیں جو جماعت انہ تھی لاب نہ لیے تو کھاٹ امام سلطان محمد صاحب نے عادت ہاتھی کہ کیا اندھی جتا نہیں تو مکی کاموڑی انہیں پوچھتا کہ بیتو الخیال ماں کم چھے سلطان محمد صاحب نے سو خطو کے جانے کے جماعت ماں تھی کتنا لوگوں کو لاک لے ریا چھے انہیں امام ہاتھ اوچا کر رہا ہوتا پچھ امام کہتا کیا برابر نہ تھی سمجھا ہوتا امام امامیں جو فرمان کریا نہیں ایک ٹھیکانے امامیں فرما ہو جوں کہ تمارا کرتا فرمان پرنٹ اٹ چھے انہیں ایک بک نہیں اندر چھے تمارا کرتا یہ لوگوں گھنا سارا ہاتا خالی سارا ہاتھی لے چھے میں بے وقت مانچی ہوں گھنا سارا ہاتھ تمارا کرتا یہ لوگوں گھنا سارا ہاتھ کہ جو امام حسین نے سحید کریا امام حسین نے گلہوں پر جنہیں چھوڑی چلا دیئے سیمر نام نو کافر ہاتھوں امام سلطان محمد صاحب پتا نام مرید نے فرما ہوئے چھے کہ یہ لوگوں گھنا سارا ہاتھ کہ جو امام حسین نے قتل کریا آپ نے سحید کریا پچھے امامیں فرما ہوئے تو فقط امام حسین نے سحید کریا پر تمہیں ہماری آکھی امامت نے قتل کرو چھو ہماری آکھی امامت نے تمہیں قتل کرو چھو اٹلا ماتے کہ تمہیں ہمارا فرما نہیں مانتا بہتول خیال لو فرما نہیں میں جب کالیت تمہیں کہ بول دین امام جائے ان پاس شرطے کوئی آوا تیار نہیں سلطان محمد صاحب پتا نا جمان ہمیں جو ہی لوگت ہوئی جو دلما بھاو آئی ہو امام رجوع کری ہو کہ امام حسین نے قتل کرنا یہ وہ کامورتوں جنہیں فقط امام حسین تھی دستمنیتی اینا پچھئی امام جائنو لابدین جنہوں کوئی واسطہ نو تو پر تمہیں لو کوئی واسطہ کہ ایک امام نے نہیں آکھی امامت نے ایک پچھئی امام جاوے در ایک نے تمہیں قتل کرو چھو اٹلا ماتے کہ تمہیں مارا فرما نہیں مانتا انہیں جارے مرید امامنا فرما نہیں تو امام نے امامت کوئی ارخ نہیں امامنا فرمان کروانو کوئی مطلب نہ تھی تمہیں کہتو کہ امام سلطان محمد سا آواز فورس کرینے فرمان کرتا تھا بندگی نو مہتوہ جانتا سیٹلا ماتے فرمان کرتا تھا پر تمہیں خبر چھے امام سلطان محمد سا پوتے بھی کھالی کیتان ہوتا قریب ہوتا ہوتا تھا یہ پوتے بھی راتنا چاروہ گے اٹھنے بندگی کرتا تھا اکھے زندگی حضرت امام سلطان محمد سا آئے چار تھی پانچ ایک کل لاک بندگی کری چھے تمہیں نہیں پوچھتا تمہیں کیا جوا گیا تھا آتو امام پتہ نی کتاب ماں پتہ نا ہاتھیں لگی چھے ایک کتاب نو نام چیرمن صاحب نا گرے جو ہی کتاب ہے The Memoirs of آدھا خان حضرت امام سلطان محمد سا آئے پوتے آگ کتاب لگی چھے انہیں کتاب ماں پوتے لگی چھے امامیں کہ مارو دیوست امام پتے لگے چھے مارو دیوست جن کے ماری جوانی نا سروات نا دیوستی بندو آویوں چھے راتری نا چار واغے سرو تھائی چھے امام پتے امام نا سبتو چھے گجراتی پرانسلیسن چھے راتری نا چار واغے سرو تھائی چھے پچھے امامیں لگیوں چار تھی پانچ راتری نو اے پہلو کا لاک ام ایک کارگرطا بھرے لی بندگی ماں گارو چھوں تمہارے وانچو ہوئے تو امامرز چیرمن نا کرے بھی چھے وانچو مانگاوی نا تو راتیں جماعت کھنا ماں مانگاوی نا تم نے یہ پیچ کانڈی دو تمہیں وانچی لیو کہ حضرت امام پتے کہے چھے کہ جے دیوستی ماری جوانی نی سروات تائی تے دیوستی آج سدھی امام یہ بک لکھیں ہوں راتنا چار واغے اٹھو چھوں انہیں چار تھی پانچ ایک کارگرطا بھرے لی ایک دھیان بھرے لی عبادت کرو چھے اوہاں کیوں تھیار امنا بھی چھوکر امام تو دھنی چھے امام دھنی چھے دین دنیا نو مالک چھے انہیں عبادت نیسو جرور اون تم لے کھو جماعت کھانے آو جماعت کھانے آو اون پتے مانا آو تو تمہیں سنکیا خبر چھے یہ تو نتھی آو کہ کیوانی وستو بیجی ہوئے این پاروانی وستو بیجی ہوئے اوہاں پوٹھی مانا ریگنہ جب او دھنی کیوں کیے مان تو امام نے بھی ایک مانا سطری کے جوتا ہوئی نے کہ باپو خالی کیا چھے باپا آتو بندگی تو کری بتاوئے کہ جوتا ہمارو امام بندگی کرے چھے تو ام نے چیوکہ امام بندگی ماں سکھے تو ام نے تو یالی یالی کیشے کہ جب ہمارو بول ہوئی تے کہتا ہوئی امام پتا نہیں بندگی جارے روز یہ کلہ کرے چھے تو امام یہ سو بولتا ہو اسے در روز نورنا وقت 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 د بریک اللہ سودھی امام پتہ نا ہاتھ اونچا کری ہمارا حکمہ دعا مانگتا ہوئی آپ نے پانچ منٹ میں تصمیق اڈاوئی ہے ترن منٹ میں تصمیق اڈاوئی ہے چار منٹ میں یہ نا تھی ودارے کوئی مکھی کا مڑیا دعا مانگی چھے بریک اللہ تمہارو امام دعا مانگتا ہوئی اور یہ بھی سوارے اٹھی لیں دریک جماعت نا حکمہ اور یہ جو جماعت پتہ نا گھر ماں سودھی رہتی ہوئی تو یہ دعا نا کوئی ارد کھرو ایر امام دی دعا کیا رہے پھلے امام دی دعا نا پڑھنے پوروں لاکھ کیا رہے ملے کہ یہ تائمیں ہمیں بھی جماعت خانم حاجر ہوئی انہیں ہمارا امام نے یاد کرتا ہوئی وہاں تھی امام دعا کرتا ہوئی ہمیں امام نے یاد کرتا ہوئی تو یہ دعا پھلی بھی جائے حضرت امام ساکریم انہوسائی نے یہ فارب آئیوں کہ ہمارا والا روحہ نہیں بچا ہو یہ ایک ساکر چھے ایک جنزیر چھے جت مرید انہیں مرسید نیوچے چھے امام نے فرماو وجما بھی جو کوئی نہ تھی کوئی وجما نہیں کوئی کاؤنسل نہیں کوئی مطفی کامڑیاں نہیں کوئی آگے وان نہیں ایک مرید انہیں ایک امام تمہارا بندے نیوچے ایک ساکر چھے یہ ایس میں آزم چھے امام نے فرماو تمہیں بندگی کرو تو یہ ساکر ٹو کی طرح سے یہ ساکرین نو فرما چھے اگزامپل آپ انہیں امام سمجھاوے چھے تمہیں بندگی کرسو تو یہ ساکر ٹو کی تھسے یہ ساکر ٹو کی تھسے جن جن تمہیں بندگی کرتا جس تو یہ ساکر ٹو کی تھتی جسے تیاسو دی کہ تمہیں تمہارا امام نے ندار کری سکتو امام ساتھیں ایک دائی سکتو اتلا ماتے جی امام دنیا مائیو کہ وہاں مرید کے جنے پتہ نی آتما نو خیال چھے جی اونچے درجے جوا مانگے چھے آت دنیا مائیو امام انہیں پتہ نا ساتھیں ملاوی سکے امامیں فرماویو کہ تمہیں روز مری جاؤ امامنس جندگی ماں ایک وقت مرد ہوئی ارتالیس ماں امامنو پرنٹیٹ فرمان چھے کہ تمہیں روز مری جاؤ چار تھی پانچ ایک کلہ کھلو امامن کے دو چار تھی پانچ ایک کلہ کھلو مری جاؤ امامیں فرماویو ایک کلہ کھلو تمہیں تمہارا جسم ماں تھی روح نے کالی ساتھ ماں آسمانے مکلی انہیں پھری پچی دینے جسم ماں داخل کرو آپ بندگی ایک لام آٹے چھے کہ روح نے سکتی انسان نے پرابکhair انہیں انسان آئی بیٹا بیٹا جو ہی سکھی کہ آج دی پچیس ورس پچیسو تھابا جو چے پچاس ورس پچیسو تھابا جو چے سو ورس پچیسو تھابا جو چے ہزار ورس پچیسو تھابا جو چے یہ بندوں انہیں خبر پڑے کارنêmes آتما ایک لی پاور فول ہو چے ایک لئے جو ہی سکھیے چھے ہیری بندگی میں اٹھلی تاکات ہوئی چھے پیر ستر دینے رسطو بتاؤں یوینہ اوپر چالی دیندہ میں سرمے کری سکتو چھو کہ سو رسطو چھے پیر ستر دین دن تو بہت کتو جینا دلما خدا ہوئی چھنے یہ راتنا چار واگا پچھ ستو ندھی یعنی نندرے جتی آؤ دی انے جو بھولے چکے کک دیو سوئی گیو مانس چے بھائی تاجو ماندو بھی ہوئی انے بھولے چکے کک دیو سوئی گیو تو سوارے اٹھا پچھے انے کھاوانو کھاوانو ماند تھا انبھاو تو ندھی یا جن کھانے نوڑتو بہت موٹی بھول کری پر کنا مٹا ہی جینا دلما خدا چھے تو جینا دلما خدا نہ چھے یہ تو سوارے آٹھ واغا ستو دین ستو رہی انے نو واغا ستو دین ستو رہی کہا ان کے خدا تو چھے جنے ستارنی تو اچھا چھے کہ بھلے سوارے ایبادت واغا مانے کیا وہ پیرے کیا لیکھو چھے بہتو کہ گینان ما لیکھو چھے کونے لیکھو بہتو پیر ستار دینے گینان سوچے یہ جی تھاڑو ڈاڑو مٹھڑو بولیے گرگت گنگا نے باوے آئے نی پیلی کڑی جینا ریدے آپنو گر واسے ریدے اٹلے دل جینا ریدے آپنو گر واسے تاکو نندرہ نا آوے نندرہ تجو ویرام بھائی گینان ویچارو ورام بھائی یا گینان نی ویرامی چھے کہ جینا دلما آپنو دھڑی ماسے چھے تاکریم حل حسائلی اینے چار واغا پچھے تو نندر آو تی ہی نتی جینا ریدے آپنو گر واسے تاکو نندرہ نا آوے نندرہ تجو تجو ویرام بھائی گینان ویچارو مورا بھائی کہ مارا گینان اوپر ویچار کر منہ ایک بھائی آوے نے کہ دو جے کوئی دی سوارے کھانے نہیں آتا ہوئے منہ کہ میسوری آو گینان لکھائی کیم پیسہ در دیتی منہ سو خبر پڑے کیم لکھائی کیم نا لکھائی کیمان نو مطلب دیتی ہو نے کہ مارا دلما خدا نہ تھی کیم کھائی آوے کیا پیسہ در دیتی نے پوچھے لیا جائی یہ یہ پوچھے لیا جائی یہ انہی پوچھے لیا جائی انہ تو لکھیو اٹھ لے مطلب آری ساکتے بیان کرو چھو کہ جینا دلما خدا چھے انہیں چار وگا پچھے نندر نہیں آوے انہیں برابر جماعت خانے آوی جائی جینا دلما خدا نہ تھی ہوئے نہ ماتے گو بیجو سوال جینا تھی منہ کہ پیسہ در دن گمین مجھے ایک مانا ستو نے بغیرہا ہی بنا برنا 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 بیتا ایک مانا ستو نے بنا بارنا برنا بیتا ہے مجھے تو آج فکر پیر صدر دین نے ہتی کیوں گنان جارے سکتی ماں لکھی سنیں تمہاری بھول کا ڈواوارا گھڑایاں سے ہم نے کہا جیم بھی کہ پیر صدر دین نے کھوٹو لکھی نہیں کچھ تو مجھے تو آج گنان نے چھلی کڑی ماں پیر لکھی چھو آج گنان جنا ریدے آپڑو گر وسینی چھلی کڑی ماں لکھی چھ ون ون اگر نو پجے جل جل کمل نہ ہوئی پیر صدر دین بولیا پیر صدر دین بولیا گر کا بھائی کھا جھوٹڑا نہ ہوئی جلے ریدے آپڑو ساہو سینی گر کا بھائی کھا تمہارو گر پیر جی لکھے چھے ایک کھوٹو لکھی لکھتو جھوٹڑا آج لے کھوٹو ایک ایچے چیلنج چھے ماری کہ پیر نو لکھے لو گنان کھوٹو لکھی گر کا بھائی کھا جھوٹڑا نہ ہوئی وہ لکھوئے ساچو ہوئی ساچو یہ چھے کہ جو تو ساوارے نکھی اڑتو دو تارا گلما امام نکھی تارا چھت سو ورس پہلا پی لکھی گیا وہ جوڑی بات رہ گئے نہیں اتیارے مانواما نکھی آؤ دی حضرت امام سلطان محمد سائے سائٹھ ورس پہلا فرماویوں کلام امام مبین نا بیجا باگ ماں فرماویوں جی سکس عبادت نکھی کرتو جی سکس عبادت نکھی کرتو تے حق نی روجی نکھی کھاتو امام فرماوی چھے انہیں تینا دل پر سیطان کابو کری تیلو ایمان لوٹی لیا چھے آئی امام نا فرما چھے عبادت نکھی کرتو تینا دل پر سیطان کابو کرے چھے انہیں پیر نو گنان جوو کہ جینا دل ماں امام نکھی تیسوی جائی چھے جو امام نکھی دل ماں رکھو چھے جو اپنے سوارے جماعت کھنے نکھی آؤتا تیرنو مطلب ایتھائی چھے کہ اپنے امام نے کئی چھے کہ تُو چالی ہو جاؤ جرور نکھی تاری اب ہوا دل بھلے کھا لی ریو انہیں جو امام نے دل ماں راکھو چھے تو بچی سوارے آؤں بڑھ لے میں کالے ستم نکھی دوں کہ پیس ستر دن میں ٹائم آئی پاچھے بھلے تا میں پانچ و آگے آؤں چار نے پنچاونے آؤں انہیں چھے اٹھے پانچ نے دس سے آؤچوں انہیں یہ دلو نو آئی نے تو پانچ نے تری سے نیاج پیواما ٹھے آؤ جو کہ مالک مارا تھی اٹھلو ج تھائی چھے اٹھلو ج تو کری بتاؤ جو کہ گیوہ تو تھائی کہ امام نا روحانی بچاو امام نا خاتر آؤتا تو ہوتا آج آپ رو ٹائم پور ہو دیو چھے بولا پاسے دعا مانگئے یا نور مولانا سکری ملوسائنی حاضر امام تو حاجت جماعت میں کل مسکلی و آسان کر حاضر امام تو جماعت میں عبادت بندگی سن سکریت میں پورا رکھ یا نا حاضر امام تو جماعت میں بندگی مطار و نورانی دیدار نصیب کر گر جماعت کے حائے زندہ سلوات